بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت رحمت کرنے والا ہے آج میں ایک بہت دوسری امپورٹن ٹاپک پہ بات آپ سے کرنا چاہوں گی جس سے سفید موتیا یا کیٹرٹ کہا جاتا ہے کیٹرٹ کے ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم جس لینز یا عدسے سے دیکھتے ہیں وہ دھنلا ہو جاتا ہے اور دھنلا کیوں جاتا ہے یہ ایک ایجنگ فیکٹر ہے ایج کی وجہ سے جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے اس طرح اس لینز میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس سے ہمیں دھنلا ہماری نظر جو ہے گریجلی وقت کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیٹرٹ میں جو لاؤس اف ویجن جب ویجن کا کم ہونا ہے وہ بیسیکلی پین لیس ہوتا ہے اس میں پین نہیں ہوتی جبکہ کئی ایسی کنڈیشن ہے جیسے خدانہ خاصتہ گلکوما ہو یا کوئی خون کی نالی پھڑ جائے تو ایسی کنڈیشن میں آنکھ میں درد ضرور ہوتی ہے اور ویجن بھی کم ہوتی ہے لیکن کیٹرٹ میں ویجن پیشن کی ہمیشہ نظر تب ہی کم ہوگی جب اس کا لینز جو ہے وہ دھنلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ چالی سے پچاس پنتالی سال پچاس سال کے عمر کو کروس کرتے ہیں تو یہ چینجز جو آپ کی آنکھوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ایک یہی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کیٹرٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایج فیکٹر ہے بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں مثلا آپ کو ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جیسے سٹی ریڈ ہیں یہ آپ کو سفید موتیہ کر سکتے ہیں ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو سفید موتیہ کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسی درگز ہیں یا کچھ ایسی چوٹ آپ کو ایسے لگ گئی آنکھ میں اس کی وجہ سے آپ کو سفید موتیہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کمپلین ہو رہی ہے کہ آپ کی ویجن کم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خاص کرائی سپیشیلس کے پاس وہ آپ کی آنکھ کا مکمل معاینہ کرے گا اور مشینوں پر بٹھا کے کرے گا سب سے پہلے جو امپورٹنگ ہام ہے وہ آپ کی نظر چیک کرتا ہے آپ کا انٹر آکولر پریشر چیک کرتا ہے کہ آپ کو کالم ہوتی ہے تو نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ آپ کو کئی گلاسز غیر لگتی ہیں اور پھر آپ کی ہمپیوپل یا پتلی کو پھیلا کے آپ کا پردہ یا ریٹنا سیس کرتی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ ڈائیبیٹک ہیں یا ہائپر ٹینسیو ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پردے میں شوگر بلڈ پریشر یا اور کسی تکلیف کا کتنا اثر باقی ہے اور کیا وہ آپ کے پڑھنے والے حصے کو متاثر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس معاینے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کچھ ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کمپلینم اگر طرف آپ کو سفید موتیا ہے تو پہلی تو ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اینک سے جتنی آپ کی نظر بہتر ہو سکتی ہے وہ کر دیں لیکن کئی دفعہ آپ کا سفید موتیا اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی اینک سے نظر امپروو نہیں کر سکتی پھر وہ دوسری اپسن یہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ جو ہے انس کی سرجری کروالیں اب سرجری کروانے پہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا سرجیک آپریشن کیسا ہوگا کتنا وقت لگے گا کیا ہمیں لینز ڈلوانا ضروری ہے لینز ڈلوانا ضروری ہے نمبر ایک کیوں؟ اس لئے ضروری ہے کہ جب ہمارا اندر کا لینز نکل جاتا ہے تو ہمارے میں قوت نہیں رہتی جس سے ہم دیکھ سکیں فوکس کر سکیں تو ہمیں یہ لینز ضرور دوسرا ڈلوانا پڑتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرا اوکولر لینز امپلانٹیشن اب اگلا کیا مسئلہ ہے؟ اگلا مسئلہ ہے کہ لینز ہم کون سا ڈلوائیں تو کون سا ڈلوائیں؟ اب لینز کی بہت سی قسمیں ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کا لینز ڈلوائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر جو لوگ دو نمبر کمپنی کے لینز ڈلواتے ہیں تو وہ تھوڑے عرصے بعد وہ لینز جو ہے وہ بھی خود بھی دھون لیوانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے یہ لینز ریپلیسمنٹ کرنی آنکھوں میں بہت ہی خطرنا مشکل کام ہے کیونکہ آنکھ آگے چھوٹی سی ہوتی ہے دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا آپریشن کس قسم کا ہوگا؟ آپریشن کی مختلف قسم میں آئے آج کے جو سب سے امپورٹن آپریشن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فیکو ملسیفیکیشن یہ فیکو ملسیفیکیشن وہ آپریشن ہوتا ہے جس میں ہم الٹرا سونڈ ویو استعمال کر کے کیٹرکٹ کو جو ہوتا ہے بگلا کے یا باری کر کے نکال لیتے ہیں اور پھر 3.2 ملی میٹر یا چھوٹے یا تھوڑے سے بڑے انسیجن سے فولڈبل لینز ڈالتے ہیں دوسرا ایک پروسیجور ہوتا ہے جس میں سٹیچز لگتے ہیں اس میں آپ کو سٹیچ بھی ریموو کرنے پڑتے ہیں اس میں آنکھ کے ٹیڑے پند میں یعنی کہ انگل میں چینجز بھی آتی ہیں اور اس میں نظر ایتی اچھی امپورو نہیں ہوتی جتنی فیکو ملسیفیکیشن میں ہوتی ہے دوسرا جو پروسیجور ہے آج کل جو نئی انوینشن ہے وہ ہے لیزر ایسسٹیڈ کہ لیزر جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس میں لیزر کے ذریعے ہم لیزر کو ریموو کر کے انٹراؤکرل لینز پلان کرتے ہیں لیکن یہ ابھی اتنا کامن نہیں ہے یہ بڑے بڑے علاقوں میں اس کی فیسیلیٹی آفیلیبل ہے لیکن فیکو ملسیفیکیشن ہی وہ آج کل پروسیجور ہے جو کامنلی انوالڈ کامنلی یوز ہو رہا ہے اور لوگوں میں اس میں نظر جو ہے یہ 5 تو 10 منٹس کا پروسیجور ہوتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ اگلے دن اپنے نارمل لائف میں انٹر ہو جاتا ہے اور ارلی ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے پیشنٹ جو ایک کامن بہت ساری کامپلیکیشن ہے دیورنگ سرجری بھی ہو سکتی ہیں پوسٹ آپریٹیو بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے کچھے سرجن کے ہاتھ میں یہ کامپلیکیشن کا چانس کم ہوتا ہے اور پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی ویجن جلدی امپروو کر جاتی ہے لیکن ایک دو کامپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جو ہر کیس میں ہو جاتی ہے مثلا کہ جس جلی کے اندر ہم لینز رکھتے ہیں کئی دفعہ وہ تھوڑے اٹھ سے ایک دو سال تک دھنلا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لیزر کی شماعہ ایک منٹ کے لیے بٹھا کے لگا دیتے ہیں تو اس سے نظر جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے لینز جو ہے وہ بدل کئیس لوگوں کے سوال جب ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ لینز بدلانا پڑ جائے گا تھوڑے اٹھ سے بدل لینز کو نہیں بدلانا پڑا تھا جو ایک دفعہ لینز ڈال جاتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کی آنکھ کا معاینہ کرنے کے بعد ہم آپ کو ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں انٹراکل لینز پڑے گا تو ایک دو پروسیجر ہم نے کرنے ہوتے ہیں جس میں بائیومیٹر ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ہم آنکھ کے سارے پہمائش کرتے ہیں کہ اس میں کونسی آنکھ لینز کی پاور ڈالے گی اور مریض کو کتنا اچھا نظر آئے گا اور وہ دور کا کتنا اچھا دیکھ سکتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں یہ پروپر کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس کے کرنے کے بعد ہم آنکھ میں آپ پیشنٹ کے لینز ڈالتے ہیں اور موسٹلی بلکہ زیادہ تر ہی پیشنٹ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نظر جو ہے آپپریشن سے پہلے جس ایج یا ایک جنگ ایج میں بحال ہوتی ہے آپپریشن کے بعد بحال ہو جاتی ہے دوسری بات امپورٹن یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشنٹ کو کیٹریک ہے یا آپ کو کیٹریکٹ ہے آپ ضرور اپنے اگر وہ ایڈوائز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے آپ اسی سرجی کروائیں تو ریکمنٹ کر رہے ہیں تو آپ ضرور سرجی کروالی جئے یا اگر آپ کو تسلیل نہیں ہے تو آپ ایک اور اپتھلمالوجس سے کنسل کریں کیونکہ اگر آپ کیٹریکٹ کی سرجی نہیں کرواتے تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کالم ہوتی ہے یا گلکومہ کی طرف کنڈیشن جا سکتی ہے تو اس لیے ہر وہ اتیاد کرنی چاہیے اور جو ڈاکٹرز کہیا تو اس کے مطابق ہی اپنی سرجی کروا کے اپنی آنکھوں کی بنائی کو اچھی طرح سے استعمال کریں بہت شکریہ